اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں جام کمال خان و سابقہ وزراللہ بلوچتان اور بلاول بٹو زردانی صاحب کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کی پس منظر اور اس سے جڑے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گنٹی کا بٹن دبانا ہے اچھا جی آج کراچی میں آصف علی عزردانی صاحب کے صاحب زادے اور صاحب کو دیراللہ بلوچتان امیر جام کمال خان ان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں آگر دیکھا جائے تو اس میں آمیر مکسی صاحب بھی موجود ہیں اس میں ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا تھا میڈیا کے لیے اس میں ایک ویڈیو جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آمیر مکسی صاحب جو ہے وہ بھی موجود ہیں اس ملاقات میں اچھا یہ ملاقات کیسے ہوئی ہے اور جام کمال خان کس طرح جو ہے یہ ترتیب گیا تھا یہ ملاقات اور جام کمال خان صاحب نے نون لیگ جوائن کرنا تھا اس بارے میں ہم نے پچھلے چند ایک ویڈیوز میں بھی آپ سے بات کی تھی لیکن اس ملاقات کے بعد لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ شاید بلوشتان کی سیاست میں کچھ تبدیلی آنے جا رہی ہے یا یہ ماملہ کو چاہ رہے ہیں میری اطلاعات یہ ہیں کہ چند دن قبل سابق جو صوبائی وزیر ناصر شاہ ان کے صاحب زادے کی دعوتی و علیمہ تھی جہاں پہ بلاول بٹو زرداری صاحب موجود تھے اور جام کمال خان صاحب بھی انوائٹڈ تھے ایک غیر رسمی ملاقات جام کمال خان کی بلاول بٹو زرداری صاحب سے اس ٹیم ہوئی تھی چند دن قبل کی بات ہے اس میں ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ایک سمجھیں کہ ایک آج کے جو آج جو تقریباً اکتیس اکتوبر ہے آج کے ملاقات کے بارے میں بھی تیہ کیا گیا کہ آگے جا کے پھر ملنا ہے اور ملاقات کرنی ہے تو وہ جو پہلے جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کو رسمی طور پر جو ہے اور میڈیا کے سامنے لانے کا لانا بھی تھا اور ایک میسیج بھی کنوے کرنا تھا میسیج کس کو کنوے کرنے تھا اس پہ بات کر لیتے ہیں لیکن وہ بعد میں لیکن پہلے یہ میں آپ کو جاتے جاتے شیئر کر لیتا ہوں کہ اس ملاقات کا اگر کنڈٹ کرنے والا اور اس کو ترطیب دینے والا اور جام کمال خان کو بلاول بٹو زرداری سے ملاقات کرانے والے شخصی ہے جو ہے آمیر مکسی ہے آمیر مکسی کو پیپر پارٹی کے جانب سے یا آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے جمعہ تک اطلاع آئی ہے ایک ٹس دیا گیا تھا کہ جام کمال خان کو کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کیا جائے اور ان کو جو ہے پیپر پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے تو یہ ملاقات جو ہے یہ آمیر مکسی صاحب نے کروائی ہے آہ چونکہ آمیر مکسی صاحب آہ جام صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں اور آہ آہ رشتہ داری تو ہے نا ان کی اور ایک اچھا تعلق کے دارے رشتہ داری جب بنتی ہے تو ایک اچھا تعلق بھی بنتا ہے اور آہ یہ ملاقات انہوں نے کروائی ہے اور اس سے پہلے آہ جو آلی حسین زہری صاحب ہے وہ پیپر پارٹی کے آہ آبی بلوشتان میں کافی ٹائم سے انہوں نے انٹریم آ رہی ہے سیاست میں آہ پہلے یہ ٹاسک ان کو دیا گیا تھا کیونکہ آہ آہ علی حسین زہری صاحب جام کمال خان صاحب کے آہ پڑوسی ہیں یعنی ہب میں رہتے ہیں اور جام کمال خان صاحب دارے کے بیلہ میں رہتے ہیں آہ لیکن وہ ٹاسک آہ شاید آہ پورا نہیں ہوا تو اس کے بعد آہ آمیر مکسی صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے آہ تو اس سے دیکھیں دو چیزیں ہو جاتی ہیں ایک تو یہ کہ ممکنہ طور پر مکسی فیملی شاید جھکاؤ رکھتی ہے پیپر پارٹی کے جانب اور دوسرا یہ کہ اگر مکسی آہ فیملی اگر پیپر پارٹی کے جانب راغب ہو جاتی ہے اور جیسے کہ اس ملاقات میں پتہ چل رہا ہے نا پتہ یہ چل رہا ہے کہ آہ آہ آمیر مکسی صاحب ظاہرے کے آہ جب ایک بریج کا آہ کردہ ادا کر سکتے ہیں بلاور بٹو زرداری اور آہ جام کمال خان کی ملاقات کے آہ کے لیے تو آہ اس سے یہ اخر بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود بھی ذہنی طور پر شاید تیار ہوں گے کہ وہ بھی آہ پیپر پارٹی جوان کر لیں اس میں دو میسج آپ کو آہ میرا خیال ہے کہ دو میسج آپ کو کنوے کیے جا رہے ہیں ایسے پبلک یا ایسے باقی آہ پولیٹیکل پارٹی صحیح ہے اور یہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات آخری ملاقات نہیں ہوگی آہ جو میرے پاس آہ تک آہ اطلاع آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی چند دن بعد شاید آہ افتہ دس دن پندرہ دن جو بھی لگے اس میں زیادہ کی ٹائم فریم تو نہیں بتایا جا سکتا بلاول بٹو زرداری صاحب کی ملاقات کے بعد باقیدہ طور پر جام کمال خان کی آہ ملاقات عاصف علی زرداری صاحب سے بھی ہونی ہے آہ جو مجھتک اطلاع آئی ہے اس میں اس ملاقات میں جو عاصف علی زرداری صاحب سے جو ملاقات کرنی ہے اس بارے میں آج بلاول بٹو زرداری اور جام کمال خان کے درمیان یہ تیبی پایا ہے اس سے دیکھیں آہ اگر اس کا تجزیہ رکھیں کوئی آہ تو اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جام کمال خان صاحب نے پہلے بھی عاصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی جب آہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں تھے یعنی بیرونی ملک تھے اس ملاقات کے بعد آہ کے چند دن بعد آہ جام کمال خان صاحب نے آہ موجودہ وزیراعظم انوار رونہ کاکر صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحب سے رائیوین میں ملاقات کی تھی تو اس ملاقات سے یہ تاثر ملنے لگا تھا کہ جام کمال خان صاحب وہ نون لیگ کی طرف ان کا جھکاو ہے وہ نون لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ ملاقات جو نون لیگ کی مریم نواز صاحب سے ہوئی تھی جام امال خان کی تو اس میں جو رول پلے کیا گیا ہے وہ شعباز شریف کی جانب سے یعنی کہ شعباز شریف نے وہ ملاقات کروائی تھی اور اپنے بانجی کو ظاہرے کے ایک میسیج کنوے کیا تھا کہ جام صاحب سے آپ سے ملیں گے اور ایک ظاہرے ایسے ملاقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری ٹیم پہ جب اس طرح کی ملاقاتیں ہوں جب الیکشن کمپین اور آنے والے حکومت کے لیے جو ہے تغدو کا سلسلہ جاری ہو آنے والے الیکشن کے لیے معاملہ تائے کرنے ہوں تو اس طرح کے ملاقات ایسے نہیں ہوتے اس میں بہت کچھ بتایا جاتا ہے بہت کچھ ڈیمانڈ رکھے جاتے ہیں بہت کچھ مطالبے رکھے جاتے ہیں تو جام کمال خان صاحب کی ذہرہ کے اس حوالے سے ہمارے ابنواز صاحب ایسے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں اگر آپ جو میرا ریگولر ویور ہے اس کو پتا ہے کہ اس ٹیم میں نے کہا تھا کہ جام کمال خان صاحب کا جو کاؤ پیپل پارٹی کے بجائے نونلی کی طرف ہو سکتا ہے اور نونلی کی طرف ہے اور اس بات پہ میں آج بھی کڑا ہوں میں آگے اس پہ بھی بات کرتا ہوں لیکن آپ نے دیکھا کہ بعد میں میاں نواز شریف صاحب جب لاہور آئے یعنی کہ اپنی جلاوت خود ساختہ جلاوت ہی نہیں تھی وہ ختم کر کے واپس جا پاکستان آئے تھے تو باقی بروشتان کے علاقوں سے بہت سارے باپ کے لوگوں نے اپنے لوگ استقبال کے لیے میاں نواز شریف کے بیجے تھے ان میں جام کمال خان صاحب بھی شامل ہیں انہوں نے اپنے علاقے لس بیلا سے اپنے بہت سارے لوگوں کو اور کارکنوں کو لاہور بیجا تھا میاں نواز شریف سے کی استقبال کے لیے تو اس سے بھی ایک تاثر بڑا سٹرونگ ہوا کہ جام کمال خان کا رجحان نونلک کی طرف ہے اور میں نے یہ بھی آپ کو شاہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے وی لوگ میں کہا تھا کہ اس ملاقات میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میاں شعبہ شریف یا مریم نواز صاحبہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کوئٹہ کا دورہ کریں گے اور اس میں باپ کے بہت سارے لوگ پی ایم ایل این جوائن کریں گے یہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے پچھلے وی لوگ میں یہ بھی کہا تھا لیکن آج کی ملاقات نے توڑا سا وہ تجزیہ اور توڑے سے جو اطلاعات ہیں یا معلومات تھی ان پر توڑا سا ایسے سمجھیں کہ ایک برک لگائی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا آج کی ملاقات سے شاید ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے جام کمال خان صاحب پیپل پارٹی جوائن کریں اور جیسے کہ میں نے کہا اگلی ملاقات جو ہے وہ جام صاحب کی عاصف علی زرداری صاحب سے ہونی ہے اور اس میں کردار ادا کیے گئے ہیں تو اس سے ایک چیز تو جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید عاصف علی زرداری صاحب کو یہ لگنے لگا ہے یا ان کے پاس کوئی اطلاع اسی آئی ہے کہ جام کمال خان کو نو لیگ میں شامل ہونے میں توڑی سی ججک ہے یا وہ کچھ شاید جام صاحب کے مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جا رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے جام کمال خان صاحب کو اس وجہ سے عاصف علی زرداری صاحب نے ٹاسک دیا اپنے لوگوں کو کہ جام کمال خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور ان کو قائل کرنا ہے پیپل پارٹی آنے میں یہ تو ایک پیلویہ ہو سکتا ہے اور ایک پیلویہ ہے بھی اور دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ جام صاحب نے جو نو لی کے طرف سے شاید وہ جو ڈیمانڈ یہاں پر ڈیمانڈ زارے کے سی ایم شپ کی زیادہ ہوتی ہے نا جو پہلے وزیرالہ رہ چکا ہوتا ہے یا پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ان کا زیادہ تر زیادہ تر جو ہے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں میڈل کلاس کے وہ یا عام لوگ جو امیدوار ہوتے ہیں وہ تو اس لیے جاتے ہیں کہ یار ان کو کہیں سے جو ہے وہ ایک امبریلا جو ہے محسر ہو وہ اپنی سیٹ آلکے کی سیٹ جو ہے وہ جیت کے آئے ہیں وہ ایم پی اے بنے کچھ تو اس وجہ سے جاتے ہیں نا اور جب ہیوی ویٹ سیاستدان جاتے ہیں جیسے جام کمال خان ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو وزیرالہ بنایا جائے تو شاید نونلی کے طرف سے جام صاحب کو کوئی گریل سگنل نہیں ملا ہوگا اس وجہ سے جام صاحب نے پیپل پارٹی کے طرف اپنا رجان کر دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جام صاحب ایک میسیج بھی کنوے کرنا چاہتے ہیں نونلی کو کہ اگر آپ کا پلیٹ فارم نہیں ہے میرے لیے اویلیبل نہیں ہے تو میرے پاس دوسرا پلیٹ فارم بھی موجود ہے تو یہ ایک میسیج جام صاحب کی طرف سے بھی کنوے ہو گیا ہے اور دوسری طرف جو ہے اگر آسف علی زرداری صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں دوبارہ ملوشتان میں اپنے سیاست کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے وہ بھی ایک میسیج ہے پیپل پارٹی کی جانب سے آسف علی زرداری صاحب کی جانب سے وہ بھی ایک میسیج ہے کہ جہاں پہ کڑی رکی ہوئی تھی ٹوٹی ہوئی تھی بلوشتان میں شمولیتوں کا تو وہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے یہ پیپل پارٹی نے اس ملاقات کے بعد ایک تاثر دینے کی کوشش کیے ایک میسیج کرنے کی کوشش کیے وہ لوگ جو پیپل پارٹی میں بلوشتان ہونوارے گئے تھے جو پریشان تھے یا وہ کنفیوز تھے کیا ہونے جا رہے شاید ان کو بھی توڑی سی تسلی ہو ابھی ہو گئی ہے توڑی سی تسلی ہو گئی ہے ان کو کہ نہیں جی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیپل پارٹی بلکل جو ہے وہ شانت ہے پیپل پارٹی رول پلے کر سکتی ہے بلوشتان میں ایک تسلی ہو گئی ہے لیکن میرا خیال ہے یہ میں معلومات نہیں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جام صاحب پیپل پارٹی کے بجائے آج بھی نون لکھ کو زیادہ اپنا نظریاتی اور مزاجن کہتے ہیں اس کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ یار میرے لیے نون لکھ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اور پیپل پارٹی کے بجائے چونکہ جام صاحب اگر خاندانی طور پر آپ دیکھیں جام غلام قادر مرہوم صاحب سے لے کر جام یوسف صاحب مرہوم اور اب جام کمال خان اگر پورا اگر وہ خاندانی سیاست کا اگر آپ سلسلہ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر لیگ مسلم لیگی ہیں مسلم لیگی سیاست کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور مسلم لیگی سیاست ان کو سوٹ کرتا ہے اور مسلم لیگ ان کو بھی سوٹ کرتا ہے تو آج بھی میرا خیال یہی ہے میں تجزیہ دے رہا ہوں کہ اس ملاقات کے بعد بھی اگر نون لیگ کی طرف توڑا سا نرم گوشہ رکھا گیا جام کمال خان صاحب کے لیے تو جام کمال خان صاحب زیادہ پریفر کریں گے اور زیادہ ترجیح دیں گے نون لیگ کو پیپل پارٹی کی بنسبت دوسری بات یہ ہے کہ آیا اس ملاقات سے جو ابھی ہوئی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب سے جام صاحب کی اس سے آیا کوئی بلوستان کی سیاست کی کی پریسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نون لیگ کی جگہ پیپل پارٹی کو توڑا سا اکمنڈرٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی میرا نہیں خیال ہے اس وقت میرا نہیں خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک بلوستان سے مطالق کوئی ہتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے ہتمی فیصلہ اور ممکن ہے کہ ابھی بھی میرا میرا ذاتی رائے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بلوستان میں پیپل پارٹی کے بجائے نون لیگ کے چانسز زیادہ ہیں آنے کی اور جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں اب تک انتظار میں ہیں وہ بھی ان کا بھی خیال یہ ہے کہ نون لیگ کو زیادہ بلوستان میں وہ اپنا گیم کر سکتی ہے ذہر کہ اس گیم کے جو اصل پیلئر ہیں نا اصل پیلئر ہیں وہ کوئی اور ہیں نا اور ابھی وہ ابھی تک اصل پیلئر جو ہیں انہوں نے ابھی کسی طرف ہو گول جال میں بال پینکنی کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کس جال کی طرف جو ہے اپنا گول پینکیں گے بال گول کی طرف تو وہ ابھی تک نہیں فیصلہ ہوا ہے اور ممکن ہے کہ اگلے چند دن دس پندران دنوں میں یہ تمام صورتحال واضح ہو جائے گی بلوستان کی سیاست بھی واضح ہو جائے گی ابھی تک جتنے بھی ہم تجزیہ رکھتے ہیں معلومات رکھتے ہیں اور وہ معلومات اور تجزیوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں ملب وہ ایکچل ایسا نہیں ہوتا جس طرح ہم بتا رہے ہوتے معلومات کی بنیاد پہ کہیں 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 پہ یہ تجزیہ رکھ لیتے ہیں لیکن زیادہ تر گمان یہ یہ ہے کہ بلوستان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے ابھی تک کس کو آنے والے دور جو ہے وہ کس کی ہوگی اور یہ بلوستان کا میدان کس کی ہوارے کیا جائے گا میرا ابھی بھی ذاتی رائے یہی ہے میں اس کو معلومات کی بحث تو نہیں کہہ سکتا اپنی ذاتی رائے بتا سکتا ہوں کہ بلوستان کو نونلک کو دیا جائے گا کہ وہ کل کی اس میں کیلیں اور ممکن ہے ایک محدود محدود پیمانے پر پیپر پارٹی کو بھی گیم کلنے کی اجازت ہو یا موقع ہو اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا گیم کلیں لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ نونلک کی ہے اور نونلک کا میرا جو میرا خیال ہے نونلک کا بلوستان میں باقی جماعتوں کی بنسبت نیشنل پارٹی سے ایک ایک جذباتی وابستگی آپ کے حصہ تھی میرا خیال بیزنجوں کی وجہ سے ایک ہزارے کے ایک پچھلا پانچ سال کا دور گودھرا ہے دو در تیرہ سے اٹارہ تک کا وہ نونلک نرم گوشہ رکھتی ہے نیشنل پارٹی کے حوالے سے اور باقی جمعیت وغیرہ ہزارے کے ان کی اپنی ہے دیکھتے ہیں وہ کیا کرے گا لیکن پیپل پارٹی شاید اس ملاقات کے بعد معلوم ہو جائے گا اگر جام صاحب جب چلے جاتے ہیں پیپل پارٹی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جام صاحب اپنا فیصلے اکیلے نہیں کرتے جب کہیں جانا ہو اکیلے نہیں کرتے ہیں کئی نہ کئی مشاورت کر کے اگر جام صاحب نے پیپل پارٹی میں پیپل پارٹی جوان کر لی اس کی پھر دو صورت ہو سکتی ہے وہ ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا اگر اس بحث میں میں پڑھوں گا تو ٹائم رنبی ہو جائے گی اور لگ ایسا رہا ہے کہ جام صاحب کہیں جگہ سے شاید توڑی سی ماجز بھی ہوئے ہوں گے تو کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ